ایک ایسا عذاب جس نے تین بڑے شہروں کو نہست و نابوس کر دیا اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کی مجسمے میں تبدیل ہو گئی وہ عورت کون تھی اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ لوگوں کے لیے قیامت تک عبرت کا نشان بن گئی حضرت دوس علیہ السلام کی بیوی کہ پتھر بن جانے کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں جانا قوم نور ایک ایسی قوم تھی جس نے گناہ کا ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا تھا یعنی اس قوم کے مرد مردوں ہی سے جنسی تعلقات بناتے تھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس گناہ عظیم کو ختم کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو ظاہر آس کے لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت دوس علیہ السلام کو ان علاقوں پر معمود کیا جن کو تاریخ میں صدوم کہا جاتا ہے حضرت دوس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے جرائے اور خوب سمجھایا کہ یہ بد فیلی عظیم گناہ ہے اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کرمایا ہے لہٰذا اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کیا کرو لیکن اس قوم نے حضرت دوس علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں تم اپنے رب سے ہمارے لیے عذاب کا مطالبہ کر دو لہٰذا ان قریب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا تھا پھر اللہ نے تین پرشتے انسان شکل میں صدوم کی طرف روانہ کیے جو حضرت دوس علیہ السلام کے گھر میں آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مساکر ہیں اور آج داد آکھ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں حضرت دوس علیہ السلام پریشان ہوئے کیونکہ ان کو اگر صدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت نوجوانوں کو پکھن لیتا کیونکہ یہ بدکار قوم صدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوٹی تھی اور اگر کوئی رہ گیر اس علاقے سے گزرتا تو وہ انہیں پکڑ کر ان سے جبرن بدفیلی کرتی تھی لوت علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو صدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہوئی اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پڑھا دی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا کہ خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوزی کیوں نہ میں صدوم کے لوگوں کو جا کر خبر دے دوں کہ لوت علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ پھر ان کو پکڑ کر لے جائیں گے دراصل حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہ لائی تھی وہ کافر و منافقہ عورت تھی اور اپنے قوم میں ہونے والے تمام بھرے کاموں کی حمایت کرتی تھی امام کرتبی کے مطابق لوت علیہ السلام کی بیوی کا نام وہ خود ایک معزز خندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی انجیر مقدس کے باپ پیدائش میں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود ہے اور یہودی لیٹریچر میں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود ہے اور وہاں اس کا نام ایڈو یا ایڈٹ لکھا گیا ہے لہٰذا جب والیہ کو یہ علم ہوا ایک خوبصورت نوجوان آج جاتھ ہمارے گھر مہمان کرنے والے ہیں تو وہ قورن صدوم کی شریع لوگوں کے پاک دے گی اور کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو تین خوبصورت نوجوان حضرت لوت علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرے رہے ہیں اور وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکی ہیں تم لوگوں کو یقیناً ان کو جا کر دیکھنا چاہیے یہ سننا تھا کہ ان پہش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گئے اور وہ دورتے ہوئے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے کچھ دیر بعد حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک جمع غفیر لگا ہوا تھا لوگوں نے ان کے گھر کو گھے رکھا تھا ان لڑکوں کے ساتھ بدفیلی کے ارادے سے دیوار پر چھنے رگے تھے کچھ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے وہ نوجوان لڑکے خود دراصل مقدس فرشتے جبرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور حضرت مکائل علیہ السلام تھے انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا آپ فکر نہ کریں ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے آپ اپنے اہل و ایال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور راہ ختم ہونے سے قبل آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مر کر نہ دیکھیں ورنہ وہ اس عذاب میں مبتلہ ہو جائے گا حضرت لوت علیہ السلام نے ایسا ہی کیا آپ نے اپنی دو بیٹیوں اور بیوی واہلہ کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے آسمان سرکھ ہو رہا تھا آسمان سے پتھر کے مینے برس رہے تھے ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی تھی اور اس دوران حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیوی بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے وقت ان کی نظریں عذاب الہی کے در سے چھکی ہوئی تھی اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر صدون کے شہر کی بیچ و بیچ کی رہا تھا جس کی بہت خوفناک آواز آئی لہذا حضرت لوت علیہ السلام کی منافقہ بیوی واہلہ جو اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت کرتی تھی اس نے پیچھے مر کر دیکھا اور کہا ہائے ہائے میری قوم اور پھر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس پر آگے رہا تھا اور وہ بھی خلاف ہو کر اسی جگہ بد بن گئی آخر لوت علیہ السلام کی بیوی واہلہ نے پیچھے مر کر کیوں دیکھا تھا ایسی کیا چیز تھی کہ اس کو پیچھے مرنے پر مجبور کر رہی تھی دراصل واہلہ کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی وہ اپنا گھر مال دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بھر رہی تھی لہذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا اس وقت اس سے نہ رہا گیا اور اس نے پیچھے مر کر دیکھ لیا انجیل کی تفصیل کی ایک کتاب لوگی کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت قریب آیا یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کو بہت ساری نصیتیں کی تھی اس دوران آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ علیہ السلام کی بیوی کو یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوت کی بیوی کو یاد رکھنی کی نصیت کیوں بھی تھی دراصل ایک طرف حضرت لوت اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جو پیغمبروں کی زوجہ ہونے کے باوجود کفت میں مبتلا رہی وہاں ہی دوسری طرف فرعان کی بیوی تھی جنہوں نے خدای کے دعوے دار کے محل میں رہنے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کر لی لہذا اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالی نے کافروں کے لیے نوح اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کی مثال پیش فرمائی ہے وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو سہلے بندوں کے نکاح میں سے تھی مگر انہوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان دونوں کی کچھ کام نہ آسکے اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ اہلِ ایمان کے معاملے میں اللہ فیرون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے ہان جنت میں ایک گھر بنا دے مجھے فیرون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرمائی ہے آج اسرائیل اور جورڈن کے دھمیان ایک لیران علاقہ پایا جاتا ہے موککین کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں تین بڑے شہر عباد تھے جن کے نام صدوم گومرہ اور زگار تھا یہی جگہ لوت علیہ السلام کی قوم کا مسکن تھی آج صدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں ہے یہاں کی مٹی برباد ہو چکی ہے نہ وہاں کوئی پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کھیتی باری کی جاتا ہے کچھ سال پہلے سائنزانوں نے بہر مرداد یعنی ڈیکسی کے پاتھ ایک لمبے پتھر کا کھمبا دریافت کیا جو کہ دیکھنے میں تقریباً انسان کی طرح لگتا ہے دراصل یہ لوت علیہ السلام کی بیوی واحلہ کا مجسمہ ہے یہ مجسمہ آج بھی صدوم کے پاہر پر موجود ہے جو کہ نہ صرف ایک حیران کن بات ہے بلکہ دنیا میں سب انسانوں کے لئے نشانِ عبرت